محمود شریف سے تعلق رکھنے والے فنسنگ کے انٹرنیشنل پریئر محمود شریف سے محمود شریف پاکستان کے لئے انٹرنیشنل لیول پر بہت سے یہ وارڈ جی چکے ہیں محمود نے بہت کم وسائل کے باوجود پاکستان کا نام انٹرنیشنل لیول پر مشہور کیا ہے اور بہت سے عزازات پاکستان کے نام کیے ہیں میرا نام محمود شریف ہے میں بلوچسان فنسنگ کی طرف سے فنسنگ کلتا ہوں اور میں ایک انٹرنیشنل فنسر ہوں فرسٹور میرا ایران ملکاتا فنسنگ اور پھر میں نے سیف گیمز ریسنٹی دوازارنیشنل لیول پر بہتے ہوئی اور اب ایک مہینہ پہلے ہماری نیشنل چیمپیونشپ ہوئی تھی اور اس میں بھی میں ڈبل گولڈ مائل ریسٹ ہوئی میرے ٹین کے اگزام ہوئے تھے پھر میرا بڑا بھائی بھی اس میں ایک انٹرنیشنل فنسنگ کیا ریفنس تو اس سے میں نے کافی رو جانا تھی کیا اور کافی اچھا لگا اور اس کی یونیفورم بھی کافی یونیک تھی تو ٹین کے اگزام کے بار میں نے سٹارٹنگ میں کافی مشکلات تھی کیونکہ سٹارٹنگ میں ہم لوگ ہمارے پاس ایکلمنٹس وغیرہ نہیں تھے تو مہینگولی سارا کچھ کہتے تھے پھر آہستہ آہستہ پھر بلوستان پینسنگ اسوکییشن خاص کال آج محمد کاسم صاحب نے ہمیں آپ کے ساتھ بہت تاون کیا پھر ہمارے لیے الیکٹرک نیزام لیا ہے سارا اور اس کے بعد اب تو کافی بہتر ہے سارا الیکٹرک سسٹم ہمارے پاس موجود ہے ہر سوڈ ہمارے پاس ہے سٹارٹنگ میں آر گیم میں مشکلات ہوتی ہے لیکن وقت کے ساتھ وہ بیدھار ہوتی ہے یہ سارا جو ایکسپینڈیچر ہے وہ اسوسیییشن ہی اٹھاتی تھی ہمارے یونیفارم گلوگز شوز تک ان کے سوکس یہ سارا میں اسوسیییشن پروائیٹ کرتی تھی تو اس کے ایکسپینڈیچر ہم سے زیادہ اسوسیییشن میں پہتی جب نیپال میں پرسٹ ایکسپیرینس تھا تو کافی مثال نرویس ہو رہا تھا کہ گرین پورٹ پہنائے ایسے نہ کچھ ابنورمال ایکٹیویٹی ہو جائے یا مو سے کچھ ایسا ہو نکھا جائے پھر جب توڑا ایک دو دن کا ٹور ہوا اس کے بعد پھر ریلیکس ہو گیا اچھا لگ رہا تھا کافی اچھا لگتا ہے جب آپ پاکستان پورٹ کلر پہن کے گئی جاتے ہو بلک کا نام روشن ہوتے تو بہت اچھا ہے یہ گیم سارا الیکٹریپ پر ہوتا ہے ایک وائر سوڈ میں لگتی ہے پھر اور ایک وائر پیچھے لگتی ہے وہ سارا پھر مشین میں اٹھے چھتی ہے پھر اس میں تین سٹائل ہوتے ہیں فوائل، اپے، سیبر فوائل فل بوڈی کہلا جاتے ہیں ٹپ یعنی اس میں آگے ٹپ لگی ہوتے ہیں یا انڈرڈ گرام آپ نے بوڈی میں ٹچ کرنی ہوتے ہیں پھر لائٹ بلنگ پھر سیبر سائٹ ٹچ سے کہلا جاتے ہیں اور فوائل بھی آپ بوڈی کہلا جاتے ہیں اور اس میں بھی ٹپ کا سارا ٹپ تچ کرنی پوائنٹ ہوتے ہیں میں فوائل کٹیگری میں گیا تھا نیپال میں بھی، ایران میں بھی اور اب جو میں ڈبل گولڈ میں لسٹ ہو وہ بھی سیم کٹیگری میں ہوتے ہیں جو سب سے ڈیفکلٹ بھی ہے اور اس کا ٹارگٹ ہے بھی سب سے خم ہے سپورٹس بورڈ نے تو تعاون نہیں کیا لیکن جو اسوسییشن ہے سارا ایکسپنڈیچر اس ہی نہیں اٹھایا تھا جب بھی ہم گئے ہم پر کوئی پیننشلی دباؤ نہیں ڈالا کہ آپ ہمیں رکم دے یا کچھ ایسا کچھ سارا اسوسییشن نے کی جائے نیپال میں میں میچ گیل رہا تھا بنگلدیش کے خلاف تو وہ پلیئر کافی مثال 7.2 اس کی ہائٹ میری ہائٹ چوٹی تھی تو اس نے مجھ سے ایسے پوائنٹ لیئے کہ میں نے ڈیسارٹ ہو گیا کہ آپ نے کہلا کیا ہے پھر اس کے بعد مجھ سے کہلا بھی نہیں جارتا میں کافی تھر کیا تھا تو اس کے بعد بجلی چلی گئی انٹرنیشنل ٹور میں پھر میں نے ریلیکس کیا اس کو ایک پوائنٹ بیننگ کیلئے چاہیئے تھا اور مجھے ایٹ پوائنٹ چاہیئے تھا پھر میں نے ایسا کہلا کہ ہم دونوں کے پوائنٹ سیم ہو گئے فورٹین فورٹین جیتا اس نے لیکن میں نے ایسا کہلا کہ ان کے کوچس پھر میرے پاس آئے کہ آپ نے کہاں سے سیکھئے پھر میں نے انہیں کہا کہ میں نے مینوال میں کہلا ہوں تو پھر وہ مجھے کہہ رہے تھے نہیں آپ جھوٹے وہ آپ نے مینوال میں لے ہی کہلا تو یہ اچھا ایکسپیرینس تھا بہت اچھا سٹارٹنگ میں پتا نہیں تا اب جو یہ ارتغل ڈراما دیکھا لوگوں نے تو میں اس کو بول دیتا ہوں کہ تلوار بازی فینسنگ تو وہ لوگ جانتی نہیں پھر میں کہتا ہوں کہ تلوار بازی تو وہ لوگ پھر آگے اس کہتے ہیں اچھا ارتغل ڈرامے ہونا تو میں کہتا ہوں ہاں اسی سیم لائک اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ ہر پلیئر کرکٹر بھی نہیں بن سکتا ہر پلیئر فوٹبالر بھی نہیں بن سکتا تو اگر ہم یہ چھوٹے چھوٹے سپورٹس کے لے اس میں ہم نیشنل انٹرنیشنل جلدی بن سکتے سب کو یہ ہی کہتا ہوں کہ اس طرح سپورٹس چوز کریں نو جوانو تو ایک ہی پیغام ہے میرا میشا کہ پہلے تو یہ نشے وغیرہ سے دور رہ اور سب سے پہلے اپنا گول سیٹ کریں پھر اس کو اچھیو کریں اور جب تک آپ کا گول ہی نہیں رہے گا تو آپ اس کو اچھیو ہی نہیں کر سکتے